دوستوں گر آپ بھی سورے کمار یادف کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں بھارت کی جیت کے بعد انگلینڈ کے دگجوں نے اڑایا آسٹریلیا کا مزاق جیہاں دوستوں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ونڈے میچ میں بھارت کو جیت ملی ہے اس کے بعد انگلینڈ کے دگجوں کا بڑا بیان سامنے آیا ہے انگلینڈ کے دگجوں نے بھارت کو جیت کے بعد آسٹریلیا کا مزاق اڑایا ساتھ میں سورے کی تعریف کی اور تعریف کرتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی پیروں تلے زمین کھسک جائے گی تو آخر کار انگلینڈ کے دگجوں نے بھارتیہ ٹیم کی جیت کے بعد کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سورے کمار یادا و شبمن گل اور روحیت شرمہ میں سے کون ہے بہترین بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ونڈے میچ میں بھارت کو جیت مل گئی ہے اس میچ میں بھارتیہ ٹیم کی جیت کے ہیرو سورے کمار یاداو رہے ہیں درزل اس میچ میں بھارتیہ ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 399 رن پانچ وگٹ کے نقصان پر بنا دی اور اس کا پیچھا کرنے اتری آسٹریلیا کی ٹیم لکشے کو حاصل نہیں کر پائی اس دوران سورے کمار یاداو نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے 37 گیند پر بہتر رن کی ناباد پاری کھیلی ایسے میں بھارتیہ ٹیم کی جیت کے بعد سورے کمار یاداو کی تعریف کرنے کے ساتھ آسٹریلیا کا مزاق اڑا کر انگلینڈ کے دگجوں نے بیان جاری کی ہے جس میں ایون مورگن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ونڈے میچ میں بھارتیہ ٹیم نے ایک طرف انداز میں آسٹریلیا کے خلاف جیت حاصل کیے آسٹریلیا کے خلاف بھارتیہ ٹیم نے جیت حاصل کرنے کے ساتھ بتا دیا ہے کہ بھارتیہ ٹیم دنیا کی سب سے مضبوط ٹیموں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے اب ورلڈ کپ جیتنا آسان ہے کیونکہ آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کو ہرا کر بھارت نے اپنا منوبل بھی بڑھا لیا ہے تو وہیں سٹوارٹ ڈراؤڈ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے بہتر پردرشن کیا ہے اور آسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف پہلے میچ کی طرح دوسرے میچ میں بھی ایک طرف پردرشن کیا ہے بھارت کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے بتایا ہے کہ ان کو اب روک پانا کسی کے لیے بھی آسان کار رہے نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑی جیت کے ہیرو رہے ہیں لیکن سورے کمار یادب نے دکھا دیا ہے کہ وہ بھارتیہ ٹیم کے لیے جیت دلانے والا مہتوپون یوگدان دیں گے تو وہیں ناصر حسین نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے سبھی کھلاڑیوں کے شاندار پردرشن دیکھنے کو ملا ہے بھارتیہ ٹیم نے بہتر پردرشن کرتے ہوئے دکھا دیا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم دنیا کی نمبر ون ٹیم نہیں ہے بلکہ بھارتیہ ٹیم دنیا کی نمبر ون ٹیم ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کی طرف سے اس میچ میں سوریا نے جو جیت کا انتر پیدا کیا ہے وہیں بھارتیہ ٹیم کے لیے فائدہ من ثابت ہوا ہے ایسے میں میرے نسار سوریا جیت کے ہیرو رہے ہیں تو وہیں مائیکل وون نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے یہ میچ کافی زیادہ بہترین ثابت ہوا ہے بھارت کی طرف سے سبھی بلے بازوں نے بہترین بلے بازی کیا ہے ساتھ میں گیند بازوں کا بھی بہتر پردرشن دیکھنے کو ملا ہے لیکن آسٹریلیا کی ٹیم نے دکھا دیا ہے کہ اب وہ دنیا کی نمبر ون ٹیم نہیں ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں بھارتیہ ٹیم کی طرف سے سوریا نے بہتر پردرشن کیا ہے سوریا نے اپنے بلے بازے کے چلتے سبھی کو پرباہویت کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ وہ بھارت کو جیت دلانے والا ہر سمبھف پریاس کرتے دکھائے دیں گے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے آسٹریلیا کے کلاف اس میچ میں بھارتیہ ٹیم کی جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد